آپ دیتے جی آپ کو موقع دیتے بلکل شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب سپیکر جیسے آپ کے بھی علم میں ہے آج سے دو ہفتے پہلے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ملک کے اس وقت حالات بہت سنگین اور بہت حراب ہیں اور دو ایشیوز ایسے ہیں جن کو پرائیٹی ملنی چاہیے اتنے حد تک کہ جو پریزیڈنشل ایڈریس پہ ڈیبیٹ ہونی تھی اس کو بھی کہا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ مواخر کیا جائے اور یہ ایکسٹر آرڈنری ہم سٹویشن میں ایک ڈیبیٹ شروع کریں اپوزیشن نے کہا کہ ظاہر ہے ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ ہیں ملک کے مفاد میں اگر کوئی چیز ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ اسی طرح سے ہو اور سچ مارے شاید ہم بولے تھے کہ ہم نے سوچا کہ واقعی حکومت چاہ رہی ہے کہ ایک سہر حاصل بحث ہو جس میں تجاویز آئیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور پھر ہم ایک چیز ایک فارمولا بنا کے ملک کی معیشت کو آگے بڑھائیں لیکن باقی جو کچھ بھی ہوا باقی جو کچھ ہوا اس کے شاہد آپ بھی ہیں اور یہ پورا ہاؤس بھی ہے کہ آج تقریباً آخری دن ہے کل جمعہ ہے شاید اور ڈیبیٹ نہ ہو سکے اور ابھی تک صرف فنانس منسٹر کو ہم نے اسرار پہ بلایا اور اس کے بعد دو تقریب ہو سکی احسن اقبال صاحب کی اور جناب زرداری صاحب کی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی اور پھر آج مجھے مکملہ ہے اور آج جب میں بات کر رہا ہوں اس امید سے کہ وزیر خزانہ یہاں ہوں گے کچھ مصبت باتیں کریں کچھ کڑوی باتیں کریں تاکہ وہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں ویسے تو ان کو سب کچھ آتا ہے لیکن ہمارے طرف سے ایک ماسومانہ کوشش ضرور ہو سکتی ہے لیکن لگتا نہیں ہے لگتا نہیں ہے کہ پہلے دن سے یہ کوئی سیریس ایفرٹ تھا کہ کوئی سیریس ایشیوز پہ بات کی جائے یا تو یہ ایک ڈائیورجن تھا کہ اس وقت کے جو حالات ہو رہے تھے اس ساری بات کو ایک طرف ڈائیورٹ کر کے ہم لے جائیں اور ایکچل جو جواب ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے پہلے دن دیا تھا کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے چارٹر اوف اکانومی کی اور یہ سیٹس اس کی شاہد ہیں اس وقت بہرحال جنرل سپیکر ہمارا فرض ہے وہ پورا کرتے ہیں جنرل سپیکر جنرل سپیکر ہمارا لہا ہمارا ٹی43 امارا ٹج لین محل اور وہاں مجھے ہیں کہ وہاں مجھے ہیں کہ وہاں مجھے ہیں ہمارے میں نے امید کیا ہے ہمارے میں نے اس کا مجھے ہیں اساق دار صاحب اور اس کے ساتھ پملن کے لئے we constantly harp on this issue کہ جی آپ کا current account جو ہے وہ out of control ہوتا جا رہا ہے اور آپ کا جو fiscal deficit ہے وہ آپ کہہ تو ایک چیز رہے actually میں وہ کہیں اور جا رہے ہیں اگر current account پہ تو بہت کچھ کہنا ہے fiscal deficit پہ پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جی fiscal deficit میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم نے target revise کیا پھر دوبارہ revise کیا پھر جو آخر میں بچا اس میں سے اگر ہم inflation نکال دیں اور growth نکال دیں تو اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے actually effort کیا کیا وہ تو ہمیشہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کوئی نہیں کوئی نئی تجاویز نہیں ہوتی تھی نہ تب ہوتی تھی اور معذرت کے ساتھ بدقسمتی سے نہ یہ جو منی بجٹ حکومت کی طرف سے آیا اس میں کوئی نئی تجاویز آئیں جو کہ revenue raising ہو ہمارا revenue جب تک کہ ہم بڑھائیں گے نہیں حکومت کے اخراجات جب تک ہم اپنے وسائل سے پورے نہیں کریں گے اور دنیا میں پھرتے رہیں گے بھیک مانگنا کہلیں یا کردہ لینا کہلیں یا جو بھی آپ اس کو کہلیں تب تک ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا کبھی ہم سوبوں کے حقوق پہ ڈاکر ڈالنے کی بات کرتے ہیں کہ NFC ختم کر دو تو پھر ہمارے پاس پیسہ بچ جائے گا ادھر پیڑل گورنمنٹ کے لیے کبھی ہم بوروئنگ بوروئنگ اور مور بوروئنگ والے فارمولا پر چلتے ہیں لیکن مسئلہ تو یہاں ہے نا اگر ہم اپنی رسورس موبلائزیشن نہیں کریں گے اب وہ صرف تب ہو سکتا ہے اور یہ کڑوے فیصلے ہیں جنرلی سپیکر کہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کسی حکومت کے لیے بھی آسان فیصلے ہیں ٹیکس کس کو ہی دینا نہیں چاہتا لیکن یہ حکومت کا کام ہے نا کہ وہ سوچے کہ کتنے کڑوے فیصلے جو کرنے پڑ رہے ہیں اس میں سے سب سے کم بوجھ ڈالنے والا اور خاص کر جو وہ برداشت نہ کر سکے ان پر وہ کون سا فیصلہ ہے اور سوائے آپ کے اپنے ریوینی موبلائزیشن کے اور خاص کا ٹیکس ریوینی موبلائزیشن کے اور آپ کے پاس راستہ نہیں ہے جنبے والا کرنٹ اکاؤنٹ دیفیزٹ کبھی کل پر سو بھی فینس منسل صاحب نے اس کی بات کی ہے کہ یہ وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے بھائی آپ کی سیٹ یہاں کہیں ہے اسی ٹرنٹ رو میں یا آپ یا آپ کے وزیراعظم صاحب جن کی بھی آج اخباروں میں کافی بات تھی کہ وہ آکے یہاں ہمیں بتائیں گے کہ وہ ان مسائل کا حل کیا لے کر آئیں لیکن کیا اس ملک کو صرف یہ کہہ کہ جی ہم نے مسئلہ حل کر دیا ہے آپ کا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیٹسپائے ہو جائیں گے لوگ سوالات نہیں کریں گے جب سوال کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جی چھے عرب ڈالر جو ہیں وہ ہمیں سعودی عرب نے دیا ہے چھے عرب ڈالر سعودی عرب نے دیا ہے بہت اچھی بات ہے کیسے دیا ہے کسمت میں دیا ہے تھوڑا بتائیں تو سی وہ آپ کے بیلنس او پیمنٹ کو کس طرح سے آپ کے امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے وہ ڈالر جو ہے وہ کس طرح سے وہ استعمال ہو چھے عرب میں سے تین عرب جو ہے وہ آپ خود بتاتے ہیں کہ جی وہ دو ڈپوزٹ ہے اب جنابی سپیکر اگر کوئی شخص کہیں جا کے ڈپوزٹ یہ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی مثال ہے کہ ہماری ایمبسیز جو ہیں وہ مانگتی ہیں کہ جی آپ کے پاس جو ہے بینک میں اتنے پیسے ہونے چاہیے تو پھر ہم آپ کو ویزا دے سکتے ہیں تو آپ کبھی کوئی بھائی کسی رشددار کو کہتے ہیں کہ یار مجھے کچھ چھ مہینے کے لیے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں دکھاؤں ایمبسی کو اور مجھے ویزا مل جائے لیکن اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایمبسی کو جا کے بتاتے ہیں کہ جی یہ پیسہ میرا نہیں ہے میرے بھائی کا ہے لیکن میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس میں رکھا ہوا ہے یہ تو اگر کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ ہو تو کچھ لوگوں کو کم از کم یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا ہمارا ریزروز ہے لیکن اگر آپ سب کو پتا ہے کہ جی اس اتنا جو اماؤنٹ ہے اگر آپ کے پاس آٹھ بلین ہے اس میں سے تین بلین ہر ایک اس کو ڈسکاؤنٹ کر کے پھر دیکھے گا کہ پاکستان کی ایکچولی اس وقت ریزروز کیا ہیں وہ تو سب چیزوں کے سالوں کو ملا کے ہی لوگ جن کا کام ہے یہ کیلکولیٹ کرنا کہ یہ ہمارے ایمپورٹس کتنے ہیں اس کے لیے کتنا ہم کو ذرے مبادلہ چاہیے اس میں سے آپ کے پاس ہے کتنا اور پھر دیکھیں گے نا تو یہ آوٹہ دو سکس بلین تھری بلین آ کمپلیٹلی نوٹ یوزابل اور دیفور آف ویری لیٹل بیلیو بیلنس آف پیمنٹ باقی تین عرب ضرور ہیں جس کا آپ کو تیل ملے گا جو کہ تیل تین سال کے لیے ہم اس کو نو بلین پتہ نہیں کیوں کوئی کہہ رہا تھا نو نہیں ہے آپ کو پہلے سال میں ملے گا تیل جس کا اس سال کے آخر میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی تو ایک سال کے لیے آپ کو یہ ریلیف مل گیا اگلے سال وہ رول آور ہوگا اس سے اگلے سال بھی وہ رول آور ہوگا تو آپ کو سمجھیں کہ اس سال میں اگر آپ تیل لیں گے تو اس کا پیسہ آپ کو تین سال کے آخر میں دینا پڑے گا اتنے حد تک ضرور ریلیف ہے تو آپ کی جو بارہ بلین ہے یا سترہ بلین ہے یہ بھی اس فگر پہ بھی کافی ہے ڈیبیٹ لیکن اس کو مان لیتے ہیں کہ اتنا آپ نکال لیں کہ اتنی آپ کے پاس بریدنگ سپیس ہے باقی پیسے کھاں ہیں کچھ لوگوں نے کہا جی یہ چائنہ سے بھی اتنا ہی بارش ہوگی ڈالروں کی ہم انتظار کرتے رہے پرائیمیس سے چائنہ گئے پرائیمیس سے چائنہ سے واپس بھی آگے جو ان کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑا ہے غور سے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ پڑا ہے کہیں مجھے کوئی نظر نہیں آئے ڈالر اس میں آتے ہوئے دیکھیں لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ کر کے پیسہ آنا جو ہے اچھی بات ہے لیکن وہ آپ کے بیلنس او پییمنٹ کو بیلنس او پییمنٹ تو وہی چیز ہے جو آپ کو امیڈیٹلی جو ہے اویلیبلیٹی چاہیے تو فائنلی ہم آتے ہیں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ کو آخر آئی ایم ایف کے پاس جا کے وہاں سے لینا پڑے گا وہ کہتے ہیں کہ خوب پڑتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی یہی کھیل ہو رہا ہے کہ بھائی آپ کو جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس وہ تو خیر پتا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے اسلام آباد میں تو پھر ٹھیک ہے پھر سعودی عرب کی طرح یہ شرائط شپا کے نہیں ظاہر ہے کہ یہ والے شرائط تو آپ کو سامنے لا کے ہی بتانے پڑے ہیں ایک کڑوی گولی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں آپ نے ان کے ڈر سے پہلے سے ڈیویلیویشن کر دی اپنا روپے کی قیمت کم کر دی آپ نے ان کے ڈر سے گیس کی قیمتیں بڑھا دی آپ نے ان کے ڈر سے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی آپ نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی تو یہ تو ہوا جو پرائر جو آپ کو کنڈیشنز بیٹھ کرنی تھی اس سے پہلے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کریں تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا کب ہو جائے گا اور کس کے اوپر آئے گا غریب کے پاس کیا اتنی گنجائش ہے آپ پلیز آرڈرین ہاؤس پاجہ صاحب پلیز کیا غریب کے پاس اتنی گنجائش ہے پلیز اس کے جو مہینے کی تنخواہ ہے اس میں کا وہ جو بجٹ بناتا ہے اگر سارا کا سارا آپ اس مد میں لے جائیں گے تو وہ باقی کھائے گا کہاں سے اپنے بچوں کو سکول کس سے بھیجے گا اور ہم آنکھیں بند کر کے پھر نہیں جا سکتے آرڈرین ہاؤس پلیز 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 ہم اپنا ایک ہومپرون پلان تو لے کے جائیں گے نا ہم ان سے نمبر پہ تو نگوشیئٹ کر سکتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کا بھائی یہ نمبر ہوگا وہ ان کا بین فوکس وہیں پہ ہوتا ہے تو باقی یہ ساری چیزیں کیسے اچیف کریں گے وہ آپ ان سے تو نہیں پوچھیں گے وہ تو آپ کو بتانی ہوں تو وہ اگر آپ اس ہاؤس کے ساتھ شیئر کر کے اس ہاؤس کو کانفیڈنس میں لے کے پھر آپ نگوشیئٹ کریں گے تو شاید آپ کے ہاتھ زیادہ مضبوط ہوں لیکن اکلے کول حکومت وہ آخر میں مار کھاتی ہے تو I would advise the Honourable Finance Minister and the Cabinet to avoid falling in the same pitfalls that government after government after government has fallen and to take the entire nation into confidence by taking this house into confidence کیونکہ اس وقت جو پلان نظر آرہا ہے وہ ہمیں نہ صرف انفلیشن دے رہا ہے اس وقت تین مہینے کے اندر جو مہنگائی کی شراح ہے وہ ساڑھے سات پرسنٹ تک جاتی ہوئی نظر آرہی The highest growth in inflation in such short period of time اور predictions یہ ہیں کہ وہ double digit میں جائے گی انقریب وہ شاید اسی financial year مل جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انٹریس ریٹس کو بھی بڑھاتے جائیں گے اور اپنا پی ایس ٹی بھی بھی آپ نے کٹ دیا ہے تو آپ گرمنٹ سپینڈنگ بھی کٹ کر رہے ہیں آپ انٹریس ریٹس بھی بڑھا رہے ہیں تو آپ ایکانومی کو سلو ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریسیشن بھی ہوگا آپ کی ایمپلائیمنٹ جو ہے اپرچونٹیز وہ بھی ڈرائی اپ ہو جائیں گی بلکہ کہیں انیمپلائیمنٹ کی طرف ہم جائیں گے ایک طرف مہنگائی ہو رہی ہے انفلیشن ہو رہا ہے ایک طرف آپ کا ریسیشن آ رہا ہے اگر دونوں ملا کے جس کو سٹیک پلیشن کہتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں ہو گئی دبل ویمی جس کو کہتے ہیں تو اس ملک کے شہری کہاں جائیں گے ان کا کیا ہوگا سر میں ایسے میکرو ایکنومک ایشیوز سے آگے بڑھتا ہوں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر ہماری بچت کہاں سے ہو سکتی ہے ہمارا یہ ملک کیونکہ آئی ایم ایف کے تو جو سیٹ فارمولاز ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیریکشن جو جس میں لے کے جائیں گے وہ پاکستان کو سلو ڈاؤن تو کر دے گا لیکن وہ نہ آپ کو کسی قسم کی گروت دینے کی بات کریں گے نہ آپ کے لوگوں کی بہتری کی بات کریں گے میرے حساب سے ہمارا جو ڈیریکشن پیچھلے پندرہ بیس سال میں سیٹ ہوا ہے کہ ہم ایک سرویس اورینٹیڈ اکانومی بن گئے ہیں ہمیں اس سے سوچ کرنا ہوگا ہم جب تک اپنے روٹس پہ نہیں جائیں گے ہم جب تک کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک اگریکلٹر اکانومی نہیں بنائیں گے تب تک ہماری ملک کی جو معیشت کی جڑے ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکتے ہمیں جو امپیڈیمنٹس ہیں اگریکلٹر کے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم دونوں آپ کی امپلائیمنٹ جو ہے وہ تقریباً آدھی آدھی سے زیادہ ڈیریکٹ لیے انڈیریکٹ لیے کلچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی رورل ایکانومی جو ہے وہ آپ کی اربن ایکانومی کو بھی ڈرائیو کرتی ہے تو ہماری ضرورت ہے کہ وہاں جو پرابلمز ہیں وہ حل کرے پرابلمز کیا ہیں میرے خیال ہے اس ہاؤس میں تو تقریباً زیادہ تر میمبرز جو ہیں وہ رورل ایریاس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو اچھی طرح سا علم ہے لیکن ایک آدھ چیدہ چیدہ باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ کرنی سب سے بڑا ہمارے ملک میں کمس کا ہم جو لوور رائپیریانس ہیں جو ساؤس میں رہتے ہیں ان کے لئے سب سے بڑا ایمپیڈیمنٹ جو ہے ایگر کلچر پہ وہ پانی کا ہے پانی نہیں ہے اس سال بھی فصلیں ساری تباہ ہو گئی آدھے لوگوں کے پاس سوئنگ نہیں ہو سکی چاول کا فصل جو ہے وہ تقریباً آپ کا بہت بری طرح سے ہٹ ہوا ہے جہاں جہاں پانی نہیں پہنچا ہم نے کپاس جو ہمارا مین ایکسپورٹ ارنر تھا اس پہ توجہ بلکل ختم کر دی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کے بیسس پہ ہم ایکسپورٹس کی بات کر دیں اس کے پاس جب ڈومیسٹک کارٹن نہیں ہوگا تو امپورٹڈ کارٹن پہ وہ کتنا ٹائم چلیں گے اور جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کرنسی کے فلکچویشن کے اور ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ کے تو ہم انڈیجنس جب تک اپنی پرڈکشن نہیں کریں گے اور وہیں پہ ہمارا دوسری طرح سے فائدہ آئے کہ ہماری جو پاپلیشن ہے وہ بھی اس کو بھی فائدہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ وہاں امپورٹ ہیں بھار سے امپورٹ کریں گے کارٹن جیسے ہم بیٹ میں کرتے تھے جہاں والا آپ کو بھی پتہ ہے کہ گندم ہم سالہ سال سے امپورٹ کرتے تھے اور پھر یہاں اس پہ سبسیڈی دیتے تھے کنزیومر کے لیے عجیب منطق تھی دوہزار آٹھ میں پیوٹس پارٹی کی حکومت نے آتے ہی یہ پیسلہ کیا کہ باہر کے ایک فارمر کو سبسیڈی دینے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے فارمر کو سبسیڈی دیں اور قیمت جو تھی وہ ریکسنلائز کر دی پانچ سو سے ساڑھے آٹھ سو تک لے گئے اس سے فائدہ کیا ہوا ایک ہی سال میں جنب اے اللہ ایک ہی سال میں آپ نیٹ ایمپورٹنگ کنٹری سے نیٹ ایکسپورٹنگ کنٹری بن گئے یہ ہے میرے کل اپیل کی کلچہ کہ آپ نے پولیسیز تو ٹھیک کرنی ہے نا آپ نہیں اگر آپ صرف ایک پرائیس ٹھیک کرد سے اور کچھ بھی نہیں کیا پرائیس آپ نے ٹھیک کی فارمر نے رسپونڈ کیا فارمر نے گندم لگانا شروع کی آپ دیکھیں آج دن تک ہمیں کہیں سے گندم کو ایمپورٹ کرنی کی ضرور نہیں ہم سلپ سیفیشنٹ ہیں فوڈ آئیٹمز تو اسی طرح سے ہمیں دوسرے آئیٹمز کو بھی دیکھنا پڑے گا ہم کب تک انسار بات کے باہر کے چیزوں پہ کرتے رہیں گے جنوے والا اگرکلچر کریڈٹ دوسرا ایڈیا ہے ایک ادارہ تھا ایک کچھ ہے ڈیولپنٹ بینک آف پاکستان ٹھیک ہے اس کے حالات سراب ہو گئے تو حکومت وقت نے کہا کہ اس کا نام ہم بدل دیتے ہیں زیٹی بیل کر دیتے ہیں بھائی وہ ادارہ تو وہی ہے اس کا صرف کام تھا پاکستان کے کاشکار کو کریڈٹ دینا تاکہ وہ جو ہے پسل بہتر کر سکے اور وہ ادارہ کرتا کیا ہے وہ ادارہ اور یہ نیشن وائٹ پہ بھی نہیں یہ ہر ریجن تقریبا ہر برانچ پہ کہ جی تم نے جتنا کرزہ آج تک دیا ہوا ہے وہ جب تم ریکاور کرو گے تو وہی کرزہ تم آگے دے سکتے ہو کوئی ایڈیشنل کرزہ تم نہیں دے سکتے اور اس میں وہ کرتے کیا ہیں کہ رول آور کرتے ہیں جس شخص کے ساتھ وہ بنے ہوئے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم کہیں سے بھی پیسے لے کے ہمیں واپس کرو ہم کتابوں میں اس کو ٹھیک کریں گے پھر ہم تم کو واپس نیا کرزہ کر کے دے دیں گے اس سے کیا ہماری ایگرکلچر گروتھ ہوگی کیا آپ نے دیکھا کہ پچھلے پانچ سالوں میں ہماری گروتھ ریٹ ایگرکلچر کی تقریبا نہ ہونے ایک سال تو تھا جب نیگٹیف تھی ایک سال میں نیگٹیف بھی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی اگر پوزیٹیف بھی رہی ہے تو بہت کم ایک یا دو پرسنٹ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر کام کریں پانی پانی کے بغیر ایک کچھا کا سوال نہیں ہے لیکن پانی کے لئے ہم کر کیا رہے ہیں پانی کہاں سے آئے گا ہمارے ہاں ایک نئی ہوا چلی ہوئی ہے کہ لیکس بیلد مور ڈیمز مور ڈیمز پہلا سوال یہ ہے کہ you have to save water to create more water to use more water آپ save نہیں کر رہے تو نیا پانی تو کہیں سے نہیں آ رہا آپ ڈیم میں تو تب ڈالیں گے جب آپ کے پاس سرپلس پانی ہوگا ایک تو اس ملک میں مت ہے کہ یہ پانی جو ہے ہمارا سارا کا سارا سمندر میں جا رہا ہے بھائی میں ہیدر آباد کا رہنے والا ہوں آخری براج ہمارے شہر میں بنا ہوا ہے کوٹے براج سے ڈاون سٹریم اگر آپ کو موٹر سائیکل دوں گا آپ اس کو چلا کے ایک ہرنڈ سے دوسری ہرنڈ اگر یہ نہ ہوا تو میں کہوں گا بھائی سارے ڈیم آپ بنا لیں بھائی سارے ڈیم آپ کابی میں نے ہی سی سی آئے میں موو کیا تھا اور چاروں چیف منسٹر سے کنسنسلس لیا تھا لیکن آج کی صورتحال جو ہے اس کو آپ کو سٹیڈی کرنے کی ضرورت آپ کو پانی بچانے کے لیے آپ کو پہلے تو فیلڈ میں بچانا ہوگا آپ کو ڈرپ ایرگیشن اور سپرنکلرز کو انکرچ کر کے ان کو سبسیڈائز کر کے فارمر کو دینا ہوگا کہ فلڈ ایرگیشن سے ہم ہٹ جائے ہم فارمر کے پاس جائیں آپ نے وارٹر کورسز کو لائن کرنا ہوگا آپ نے کنالز کو لائن کرنا ہوگا آپ کو انہیں ایویپوریشن کو بچانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے سٹرکچرز بنانے پڑیں گے اور یہ ساری چیزیں سستی ہیں بڑے بڑے ڈیم سے لیکن یہ سب کریں گے تو پیسے پانی بچے گا تو دہم میں جائے گا تو سٹور ہوگا سو بعد اللہ مجحدہ لیں няя اچھ ہی بات ہے کہ چینہ نے اپنے پرارٹی شفٹ کی ہے کہ سیپیک کیا ہے سcarbon اینردی نہیں اپکے قلچر پہ بھی فوکس کرے گا لیکن ہم چائنہ کی بینفیٹ کے لیے کیوں کریں ہم پہلے تو اپنے لوگوں کی بینفیٹ کے لیے کریں جنابِ اللہ جب ہم کے کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیو گوڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اور تمہارا کی بات پہ آئیں گے تو پھر ہم صرف وہی چیزیں کہیں گے جو آپ کی بری لگیں گے ٹھیک ہے ساری ہوئی then اسی کے بیسس پہ ہم آگے بھی بڑھیں ہم انرجی جو ہے اس کو بھی انڈیجنائز کریں خدا کا باسطہ ہے ہم کب تک امپورٹڈ فیولز پہ اپنا بجلی بناتے رہیں گے جبکہ خزانہ ہمارا ہر دفعہ خالی ہوتا جاتا ہے ہمیں جبکہ دنیا میں سولر کتنا سستہ ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے اور دنیا ایڈاپٹ کر رہی ہے اس کو ونڈ سستہ ہو گیا ہے جس زمانے میں ہم تھے پاور میں اس سے آج کئی گناہ سستہ ہے اور اس پہ کوئی فورن ایکسچینج نہیں لگتا اس پہ آپ کو کوئی امپورٹڈ فیول نہیں ہے نہ فرنس آئل ہے نہ ڈیزل ہے نہ ہی ایون ایلن جی ہے اور کول تو ویسے بھی امپورٹڈ اب نہیں ہونا چاہیے ہم اپنا کوئل پڑیوز کر رہے ہیں تو ملک میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے بیسس پہ ہم بجلی بنائیں کیونکہ بجلی کی تو خفت بڑھتی جائے گی جیسے جیسے پپنشن بڑھے گی جیسے جیسے گروتھ آئے گی ایکانومی میں خفت بڑھتی جائے گی تو ہم کل کی نظر رکھ کے چیزوں پہ یہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بگاس آج کے جو پلیننگ منسٹر نے نہیں پلیننگ منسٹر صاحب سب سے بڑے پفرونر تھے بگاس بیسٹ پاور کے ٹھیک ہے شگر میں لونے رہے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن بہرحال وہ بہت اس میں انٹریسٹڈ تھے اور ہم نے جائنٹلی بھی اس پہ کام کیا کہ یہ ہونا چاہیے لیکن فور ون ریزن اور آدھر وہ بریک تھوڈ نہیں ہو سکا وہ جو میں آرگیومنٹ کر رہا تھا وہی آرگیومنٹ وہ کرتے تھے اس وقت کہ جی انڈینجنس فیول ہے فارمنر کو فائدہ ہوگا آپ اس پہ کریں تو جنابے والا یہ تو ہے ایگر کلچر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور انرجی اس کے ساتھ ساتھ لانگر ٹرم میں زہر ہے آپ نے سوچنا ہے ہم نے پرامیسز کی طرف نہیں جاتا کہ ایک کروڑ جابس ملیں گی آیدھ ایگر ہی کرسکتے ہیں لیکن سوچنا ہے کیونکہ مجھے نظر کئی نہیں ہوتے ہوا نظر آرہت ہے اگر ہاؤزنگ کر سکتے ہیں اگر ہاؤزنگ کر سکتے ہیں ترانسپرینٹ مینہ ابی سے ہی کوئسٹین اٹھنا شروع ہو گئیں تو اگر ترانسپرینٹ کرنا ہے تو پہلیز کریں اگر نہیں تو اگر ہاتھ بھی ترانسپرینٹ کریں آیدھ ایگر نہیں ٹوک آف یہ چیز میں نے تھوڑا سا ٹچ کی تھی کہ اس وقت واقعی فیڈرل بجٹ پہ سکویز آ رہا ہے سکویز اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو ٹوٹل ریبنیو ہے وہ یا تو جاتا ہے اس ڈیٹ سروسنگ میں کرزے کی جو محصود ہے اس کو واپس کرنے میں جاتا ہے یا وہ جاتا ہے دفاع میں ڈیفینس میں ایون جو ہمارے سیبل گرمنٹ چل رہی ہے جنرح والا جو آپ کو اور ان سب لوگوں کو اور ہم کو تنخائی مل رہی ہیں وہ بھی بوروینگ سے آ رہی ہیں اس وقت اور اس وجہ سے بار بار باتیں کیے جاتی ہیں کہ جی ایٹین ایمینمنٹ ختم کرو کیونکہ ایٹین ایمینمنٹ ختم کرو کیونکہ وہ پروٹیکشن دیتی ہے لاسٹ این ایف سی کو جو کہتا ہے کہ این ایف سی میں صوبوں کی جو ڈیسپرسمنٹس ہیں وہ کم نہیں ہوں گی ٹو تھاؤزن نائن والی این ایف سی سے تو بھائی صوبہ ہی تو ہے جو کہ آپ کو صحت کا ذمہ دار ہے جو آپ کی تعلیم کا ذمہ دار ہے جو آپ کے سوشل ویل فیر کا ذمہ دار ہے جو آپ کی لائن آرڈر کا ذمہ دار ہے اگر صوبوں سے آپ پیسہ پھر کھیش لوگے تو آپ لوگوں کی جو خدمت کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں جائے گی جو آپ کو سکویز آ رہے ہیں تو آپ اپنے پیسہ رسورس کو انہانس کریں تھوڑی بہت جو ہے برا بلا کہا جائے گا ادھر سے بھی اور جو سے بھی لیکن انٹل جو ڈونٹ ریز یور ریونیوز آپ کا مسئلہ کا حل صوبوں کا حقوق کو سلو کرنا نہیں ہے آپ کے مسئلہ کا حل فیرل گورنمنٹ کے اپنے رسورس کو بڑھانے سے آتا ہے تو جناب ہمیں آوازیں سن رہا ہوں کہ لمبی تقریر ہو گئی ہے پرہپس ہو گئی ہے مجھے ایک آخری پوائنٹ ضرور کہنا تھا کیونکہ ہمیں سوچ رہا تھا کہ شاید وزیراعظم صاحب آج آ رہے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ چائنہ میں کیا ہوا سعودی عرب کا تو ہمیں آج دن تک نہیں پتا چلا سوائے اس کے کہ ایک تیارہ آیا جو کہ تلویب سے اڑا پھر یہاں لینڈ کیا پھر غائب ہو گیا میں نہیں کیا کہ تیارہ آیا نہیں آیا کیا ہوا لیکن ہم مجھے جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ایک دنیا میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے میڈل ایسٹ میں اور وہ سلسلہ ہے کہ اسرائیل اور سٹن عرب کنٹریز آگے رہے ہیں تاکہ وہ ایران کو سرکل کر سکیں آگے پاکستان پہ اس قسم کا کوئی بھی دباؤ آیا اور پاکستان نے اس پہ گھٹنے ٹیکے تو اس سے بڑی تباہی ہمارے ملک کے ساتھ نہیں آسکتی آپ نے افغانستان میں فورن فورسز کے ساتھ مل کے جتنی بھی انٹروینشن کی اس کی تباہی میرا خیال ہے کہ ادلے سو سال تک ہم برداشت کرتے رہیں گے اب خدا کا واسطہ ہے ایران کے ساتھ نہ شروع کریں شارٹ ٹرم گینز کے لیے ہم لانگ ٹرم ڈی سٹیبلائزیشن نہ کریں آپ اپنی اور کچھ نہیں تو صرف اپنی شیعہ پاپولیشن کا سائز صرف دیکھ لیں اور ہمینی کچھ کیا اور ہم نسین تو ہم نسین کو خیال کریں بھی انہی ہو is ایک ہم نسین کو اچھاں کریں اس کی تباہوری آسکتی لیکن جناب چینہ میں پھر آتے ہوئے وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا چینہ کا وزیر اعظم صاحب پاکستان کے شاید سب سے قریب ترین ملک ہیں چینہ ان کو جانا بھی چاہیے تھا اور ان کی ایکسپیکٹیشن کہ وہاں ان کو وزیرائی ملے گی وہ بھی جینوین تھی اور اس کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اس ملک میں ہم نے جو ایک ایکسپیکٹیشن بنا لی کہ جہاں بھی وزیراعظم صاحب جائیں گے وہاں ڈالروں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ جیبیں بھر کے اور وہ بریف کیس بھر کے پھر پاکستان میں آئیں گے یہ ایک انریلسٹک ایکسپیکٹیشن تھی اور اس کو گورنمنٹ کو پہلے دن اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے that is not fair to our chinese friends nor is it fair to the people of Pakistan اگر میں کنکو رہے ہیں یہ منہ آخری پوائیں گے اس کے بعد شفقت صاحب بات کریں گے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی کات گزاری ہوئی ہے چائنہ میں ہمیں پلیس وزیراعظم بتائیں ابھی کل کا دن ہے یہ اسمیلی چل رہی ہے اگر وہ نہیں آسکتے تو کمسکم وزیر خزانہ ہمیں بتائیں اگر وہ بھی نہیں آسکتے تو وزیر خارجہ بتا دیں ہمیں کہ بھائی ہوا کیا وہ بھی نہیں آئے تو پھر تو اللہ خیر کرے پھر تو ہم بتا نہیں کیا یہاں بیٹھیں شفقت صاحب جی جی دعا کے ساتھ ہی ختم کروں میری دعا ہے سر کہ ابھی سو دن پورے نہیں ہوئے سو دن بھی پورے ہو جائیں انشاءاللہ اور اس کے بعد حکومت کی کارکردگی کا ایک اور سیشن بھی ہم کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کھویا کیا پایا لیکن اس وقت تو پلڑا جو ہے وہ کھویا میں زیادہ آ رہا ہے پایا میں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے تینکیو وری مچ سر شبکت پیمونسا تینکیو؟